چشمہ زمزم مائل کو کچھ خجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر بسایا جب وہ انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں اس لکو دک وادی میں جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی کیوں چھوڑتر جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے ان آیات ربنا ساقبات ان آیات ربنا ساقبات حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خاموش ہو گئے جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہوا تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن دور تک پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا قریب ہی آمنے سامنے دو پہاڑیاں تھی جنہیں آج سفا اور مروہ کہا جاتا ہے حضرت حاجرہ کبھی ایک پہاڑی پر جاتی اور دور دور تک پانی تلاش کرتی کبھی بھا کر بچے کے پاس آتی اور پھر دوسری پہاڑی پر جا کر دور دور تک پانی تلاش کرتی اس طرح دونوں پہاڑیوں سفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے سات بار چکر لگائے اس دوران پیاز سے بے حال بچہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑتا رہا آپ چشم تصور سے اس منظر کو دیکھئے کہ ایک سنگلاخ وادی جہاں تا حد نظر نہ تو کوئی متنفس ہے نہ سبزہ نہ پانی صرف ایک ماں اور اس کا شیر پار بچہ ہے پانی کی ایک بوند پاس نہیں ہے دونوں شدت پیاز سے بے تاپ اور بے قرار ہیں اس وقت حضرت حاجرہ کا کیا عالم ہوگا لیکن ایسے عالم میں بھی ان کی زبان پر حرفیں شکایت نہیں ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اصل میں یہ ان کے صبر و زب کا انتہان تھا اور وہ اس انتہان میں ثابت قدم رہی ساتھ میں چکر پر جب وہ بچے کے پاس پہنچیں تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس قدرتِ الہی سے پانی اُبل رہا ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے زمین پر اپنا فر مارا تو زمین سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا پانی دیکھ کر حضرت حاجرہ نے اللہ کی جناب میں شکر کا سجدہ کیا اور بچے کو پانی پھلایا خود بھی شکم سیر ہوئے پانی تھا کہ تیزی سے نکلا ہی جا رہا تھا حضرت حاجرہ نے کہا زمزم اور اس کے گرد پتھروں کی باڑ باندھ رہی تھی اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا یعنی باندھا گیا اس وقت حجاز کے ریگستانوں اور سنگلاخ میدانوں میں دور تک پانی نہیں ملتا تھا لوگ کافلوں کی صورت میں پانی کی تلاش میں سرگردان پھرتے رہتے تھے انہی دنوں بنی جرہم کا ایک کافلہ ادھر سے گزرا اس نے جو یہاں پانی دیکھا اور اس لکوڑک اور ویران وادی میں ایک عورت اور ایک بچے کی طرف نظر کی تو انہیں سخت تاجب ہوا کیونکہ ہزاروں سال سے یہ وادی بیاب و گیا تھی حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر اس کافلے نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور بودھ و باش اختیار کر لی اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے اس جگہ پانی بھی فراہم کر دیا اور اس وادی کو انسانوں سے آباد بھی کر دیا اور یہ سب چشمہ زمزم کی وجہ سے ہوا ہزاروں سال سے یہ چشمہ اسی طرح رواں ہے ہر سال دنیا کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کروڑوں گیلن آب زمزم خرچ ہوتا ہے دنیا حیران ہے کہ آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کے سوتے کہاں ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی چند دنوں اگر ایک جگہ ٹھیرا رہے یا کسی برطن میں رکھ لیا جائے تو خراب ہو جاتا ہے لیکن آب زمزم کا یہ اعجاز ہے کہ کبھی خراب نہیں ہوتا جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ایک ایسا موجزہ ہے جس کی حقیقت کو پانے کے لیے انسانی عقل آجیز و درماندہ ہے جس کی حقیقت کو پانی چند دنیا ہے